موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریوان میں مطیعولا جان فوج نے بغاوت ترکی میں کی اور اس کی ناکامی کے بعد پاکستان میں جو بحث چھڑی شاید ترکی میں بھی اتنی بحث نہیں ہو رہی ہوگی مگر دونوں ممالک میں کچھ مماسلت بھی ہیں پاکستان میں بھی تقریباً چار بار مارشلہ لگے اسی طرح ترکی میں بھی اور یہ پہلی بار ہے شاید کہ ترکی میں ساری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے فوج کے ٹینکوں کو اور وہاں کے باغی فوجیوں کو عوام نے سڑکوں پر نکل کے اپنے قابو میں کیا اور ان کو نہ صرف واپس جانے پہ مجبور کیا بلکہ انتبام فوجی افسران کو گرفتار بھی کیا عام شہریوں کو دیکھا گیا مختلف مناظر ایسے تھے جنہوں نے ٹینکوں میں گھس کے ترکی کے فوجیوں کو باہر نکالا گھسیت کے اور ان کے ساتھ سختی بھی کی تشدد بھی کیا اور پھر ترکی کی پولیس نے وہاں کے باغی فوجیوں کو گرفتار کیا ان کو ہتھکڑیاں لگائی اور ان کو تھانوں میں بند بھی کیا بہت سے ایسے ٹی وی چینلز تھے اور میڈیا کے دفاتر تھے جہاں پہ باغی فوجیوں نے کچھ دیر کے لیے قبضہ کیا مگر اس قبضے کو بھی ختم کیا گیا اور ترکی کی عوام اور پولیس نے مل کر اس مارشللہ کو اس فوجی بغاوت کو ناکام بنایا اب بظاہر تو جمہوریت پسند لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے مگر پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سے لوگوں کو بہت سے حلقوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی اس میں میڈیا بھی شامل ہے کچھ اینکر حضرات بھی شامل ہیں اور کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں یہ بات ان کو حضم نہیں ہو رہی کہ جو کچھ ترکی میں ہوا وہ ٹھیک ہوا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا اور جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں پہ ایسا ہی ہونا چاہیے مگر شاید یہ سیاست بڑی بے رہم ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہوتے اقتدار کی لالچ اور اقتدار کی چکنا چون اور جو چمک ہے اس کے آنکھیں بڑے بڑے سیاستدانوں اور بڑے بڑے شخصیات کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اختیار اور اقتدار اور طاقت کا نشہ اندھا کر دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ترکی میں تو جو مارشلہ ناکام ہوا وہ ٹھیک ہوا اور اس کی وجہ وہاں کی اچھی حکومت تھی مگر پاکستان میں اگر مارشلہ آئے گا تو اس پہ لوگ مٹھائیاں بانتیں گے اور شاید کچھ لوگوں نے اپنے ریکارڈ کے لیے مٹھائیاں بانٹی بھی ہوگی اور وہی لوگوں نے بعد میں جا کے فوجی حکومت میں شمولیت بھی اختیار کی ہوگی پاکستان میں مگر اصولی طور پہ کسی بڑے سیاستدان کے موز سے یہ الفاظ نکلنا یقینی طور پہ انتہائی شرمناک ہے اور خاص کر ایک ایسے سیاستدان کے موز سے کہ جس نے آئین کے دفاع کا اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہو میں بات کر رہا ہوں سی جی سی بات ہے عمران خان کی جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ کل ایک بیان دیا کہ پاکستان میں لوگ مٹھائیاں باتیں گے اگر مارشلہ آئے گا بلکہ آج بھی انہوں نے تھوڑا سا بیان میں تبدیل کر کے ترکی میں چلے گئے اور کہا کہ اگر وہاں پہ نواز شریف ہوتا تو وہاں پہ بھی یہ مارشلہ کامیاب ہو جاتا وہاں پہ ناکام نہ ہوتا مختصر سا جو مہمانوں کا تعرف کراتے چلے اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حکمران جماعت کے مسلم لیگنون کے سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بگیڑی ریٹائیڈ آصف حارون جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بگیڑی صاحب جو ہیں وہ سابق دفاعی اتاشی بھی رہے ہیں کائرو میں ایجپٹ نے ان کے ساتھ تارک عزیز الدین فارما ایمبیسیڈر جو کہ تین سال تک ریٹائرمنٹ سے پہلے ترکی میں سفیر کی ذمہ داری انجام دیتے رہے ہیں دوہزار نو سے دوہزار گیارہ تک اور کراچی سے ہمیں جوئن کی ہے سینیٹر ہمائیو خان مندخیل نے جو کہ سینیر رانوما ہیں تحریک انصاف کے اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ہمارے پاکستانی ساتھی صحافی سینیر صحافی عبدالشکور جو کہ جب مارشلہ لگا تو استنبول میں جو ترکی نیشنل ٹیلی ویژن ہے ٹی آر ٹی جس کو کہتے ہیں وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے صحافتی ذمہ داریاں گفتکو کا آغاز ہم عبدالشکور سے ہی کر لیتے اور ان سے تازہ ترین صورتحال بھی معلوم کرتے ہیں عبدالشکور بہت شکریہ اپنا اپنے گربان کو وقت جنہیں کہ آپ اس وقت خود استنبول میں موجود ہیں تھوڑا بتانے چاہیں گے وہاں پہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے کیا اردگان کی حکومت اور انتظامیہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے اور کیا اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ ججوں کو پولیس میں اور حتیٰ کے سرکاری ملازمین کو بھی برطرف کیا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر بھی کوئی رضی عمل آ رہا ہے دیکھنے کو مل رہا ہے جی متی اللہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو تازہ ترین آپ کو اگر میں خبر دوں ایک ریپورٹر کی حصیص سے تو وہ یہ ہے کہ اس سارے جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں ایک جنرل تھے جو کہ ان کی فضائیہ کے سابق سربراہ تھے اور دوہزار پندرہ تک وہ فضائیہ کے سربراہ رہے ہیں اس کے بعد ان کو جو ان کی ہائی کانسل ہے یہاں پہ آرمی کی اس کے وہ رکن ہیں اور اس وقت جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سب سے ہائی رینکنگ افیشل وہ سمجھے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ بیر پہلے سرکاری خبر ایجنسی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ سے اس کو کی جو ایٹیمٹ تھی اس کی اور وہ تختہ الٹنا چاہ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو بالکل ایک تو آج بن علی یلدرم جو کہ وزیراعظم ہیں انہوں نے فگر ایک مرتبہ پھر دیئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سات ہزار لوگ جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں زیادہ تعداد جو ہے وہ فوج کی ہے اس کے بعد سو پولیس افسران جو ہیں ان کو بھی لیا گیا ہے حراست میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دو سو آٹھ ہلاکتے ہیں اور یہ وہ ہلاکتے ہیں جو کہ کو کے خلاف مضامت کرتے ہوئے لوگ ماتے گئے ہیں وہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو ہے آج پریزیڈنٹ طیب اردوان نے یہ کہا تھا کہ تمام فضائی نگرانی کی جائے پورے کے پورے جو ترکی ہے اس کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ استمبول کے اوپر بھی آج جو ایس سکسٹین جیک تھے ترک فضائیہ کے وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں ہمیں نظر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ کسی بھی قسم کا یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی مشکوک ہیلیکاپٹر یا جہاز جنگی جہاز آپ کو نظر آتا ہے ترکی کی فضائی حدود میں تو اس کو مار دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو سویپنگ چل رہی ہے جس کو کلینزنگ کہا گیا اور جس کو پریزیڈنٹ اردوان نے کہا کہ وہ وائرس ختم کرنا ہے اس کے حوالے سے مزید جفتاریاں جاری ہیں آج استمبول میں ایک فضائیہ کی بہت بڑی اکیڈمی ہے یسل کوئے میں وہاں پہ بڑا آپریشن لانچ دیا گیا ہے اٹھارہ سو سپیشل پولیس فورس کے جو جوان ہیں ان کو یہاں پر تائنات کیا گیا ہے اور آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں یقیناً ٹی آر ٹی میں ہوں اور یہاں سے جو ہے یہاں پر بھی پولیس کی ایکسٹرائی ٹی پلائیمنٹ کی گئی ہے تو ایک حوالے سے آپ حکومت کافی حد تک بڑی حد تک کنٹرول میں جو ہے وہ نظر آتی ہے شکور کوئی صحافیوں کے حوالے سے بھی کاروائی کی گئی یا کوئی ایسے مشکوک لوگ کہیں صحافت میں تو نہیں نکل آئے ٹرکی میں کیونکہ پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ شاید صحافیوں پہ بھی کافی سختی رہی ہے دیکھیں اس حوالے سے ان کو تنقید کا سامنا تو رہا ہے لیکن اس وقت صورتحال مختلف ہے اور ان کا فوکس جو ہے وہ یقیناً جوڈیشری اور فت سے بڑھ کر جو اس وقت پرائیمری فوکس ہے وہ آرمی کے وہ لوگ ہیں جن سے ان کو جس کو انہوں نے وائرس کرا دیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی رہی ابھی تک ہم نے ایسی کوئی چیز سنی نہیں کہ جس میں یہ سامنے آتھکے کہ کیسی میڈیا آؤٹ کی طرف کوئی لوگ گئے ہیں تو یہ جوڈیشری کے حوالے سے کیا الزام ہے کیا وہ باگیوں کے ساتھ دے رہے تھے یا جوڈیشری اور جو خاص کر سرکاری ملازمین ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں ان پر کیا الزام کیا ہے دیکھیں اکراز بورٹ ایک سویپین ہو رہی ہے جیسے آج پچاس جو تیس جو گورنر ہیں تیس گورنر ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اپنے عدو سے اس کے ساتھ ساتھ پچاس اعلیٰ جو حکومتی سیول افسران تھے ان کو بھی اپنے عدو سے ہٹایا گیا تو اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بات وہ اشارتاں کہتے تھے کہ گولین مومنٹ جو ہے وہ سرائیت کر چکی ہے ترکی کے سیول بیورکریسی میں ملٹری بیورکریسی میں اور کے ساتھ ساتھ جیڈیشری کے اندر تو اس یہ ایک اٹیمٹ نظر آتی ہے کہ اس ساری کو جو ہے وہ کلنزنگ کی جائے شکر آخر میں یہ بتا دے کہ جو عام لوگ ہیں کیا وہ ترکی کے وزیراعظم کی محبت میں باہر نکلے تھے کیا یہ کیونکہ ہم نے سنا اپوزیشن کے لوگ بھی نکلے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک آج آ رہا ہے کہ ترکی کے وزیراعظم کی کارکتگی کی وجہ سے لوگ باہر نکلے ہیں ادروائز وہ باہر نہ نکلتے ہیں کیا وہاں یہ وجہ تھی یا کچھ اور وجہ بھی ہے کوئی اصول اور آئین اور قانون کی بھی بات ہے جی بلکل یہ ایک بڑی وجہ یقیناً ہے کہ وہ یہاں پر خوشحالی لے کر آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی یہ بہت باشہور لوگ ہیں اور حیران کن طور پہ جو لوگ ایک یا دو دن پہلے سارے معاملے سے دستو گریبان نظر آتے تھے وہ شیر و شکر ہوئے نظر آئے ہیں اس موقع کے اوپر اور یہ بلکل ان کی اپوزیشن نے بہت ہی واضح سٹینڈ لیا ہے اور بلکہ ان کی اپوزیشن کی انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس طرح کے کسی اقدام کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ترکی جو ہے وہ یکجہ نظر آیا ہے اور ایک جمہوریت کے لیے اور اپنے ملک کے جو آئین کا تفاہ تھا اس کے لیے سب نے مل کر ایک رول ادا کیا اور وہ آپ کے سامنے اس کے نتائج ہے بہت شکریہ عبدالشکور استنبول سے ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے آپ کو اب واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں اور تاریک انصاف کے سربراہ نے کل ایک بیان دیا تھا مارشلالہ کے حوالے سے آئیے پہلے وہ سنتے ہیں ایک حکومت عوام کی خدمت کرتی ہے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پاکستان میں فوج آ جائے تو کیا ہوگا مٹھائییں بانتی جائیں گی لوگ خوشیہ بنائیں گے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید تاریک انصاف کے کچھ دوست مٹھائی کے دبے لے کے گھومتے ہیں مگر آج انہوں نے امران خان نے اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے مزید بھی وضاحت کی سنتے ہیں اگر اردوغان کی جدہ نواز شریف ہوتا ترکی میں تو وہاں ملٹری قوم کامیاب ہو جاتا لوگ نہ سنگوں پر نکلتے لوگ ترکی میں سنگوں پر اسیے نکلے لوگوں نے اپنی جمہوریت کسی افاظت کی کہ اردوغان اپنی بے شمار خانوں کو پاکستی ہو اس نے عوام کی تعلیم بیتر کی اس نے دگنی اس کے حالے میں دگنی یونیوریسٹس بانے گئی اس نے دوانچ بنا تعلیم کے پر پیسہ اس نے ترکی کے کردے ختم کر دیئے جے ہم مندخل صاحب آپ کی طرف ہی آنا چاہیں گے آپ کے لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ اردوغان کی شخصیت تھی کہ جس نے مارشلہ کو ناکام بنایا اور جس کے لیے عوام سڑکوں پر آئے اور وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے مندخل صاحب یہ شخصیت کی وجہ سے مارشلہ بچتے ہیں یا آئین و نظام کی وجہ سے مارشلہ سے بچنا چاہئے آپ کے خیال میں کس کو بھاری ہونا چاہئے شخصیت کو یا نظام کو دیکھیں مطیولہ جان آئیڈیلی تو آئین و قانون و نظام جو ہے نا وہ زمانت ہوتی ہے ملک کی ترقی کی آگے آنے والے مستقبل میں لیکن اس وہاں تک پہنچاتا کون ہے وہاں تک پہنچاتا آپ کے ایک لیڈر ہے جو کہ ترکی میں بھی اردوان سے پہلے ایسا نہیں ہوا ان کا نظام بھی ہماری طرح کئی دفعہ ملٹری کو ہوا ہے بلکہ ان کے آئین میں ملٹری کی انٹرسیپشن کی اس کی گنجائش تھی اب ترکی میں دعا کر کے اپنی پرفارمنس کے ذریعے جہاں پہ انہوں نے لوگوں کی پر کیپٹا انکم ڈائی تین ہزار سے بڑھا کر کے بیس ہزار کر دی ہے اور ان کے کرزے جو ان کے اوپر تھے پچیس ہارب ڈالر وہ ختم کر کے آپ آئی ایم ایف کو کرزہ دیتے ہیں دنیا میں جی ڈی پی کے لحاظ سے پندروے نمبر پہ ہیں اب ان کے عوام ان سے محبت کرتی آج اگر ان کے اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ ان کی کامیابی کے سرہ بھی طیب اردوان کو جاتا ہے کہ جی انہوں نے ایسی ایک جمہوریت کے مثال دی جس میں جو حکمران ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور عوام خوشحال رہتے ہیں اسی لئے جو اپوزیشن ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب اپنے پاکستان میں اس چیز کو ان کو ڈر رہے کہ جی ایسا وہ نہ ہو جائے اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو عوام ان کے ساتھ رہیں تو طیب اردوان ان کے دوست ہیں ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ابھی وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں کہ آپ نے کس طرح بچایا کس طرح سے حکمرانی کی اسی نقشہ قدم پر چل کر ان کی زمارت دی جا سکتی ہے عمران خان کی خواہش نہیں ہے عمران خان کا یہ انیلیسز ہے کہ جی اگر ایسا ہوا تو لوگ مٹھائیا یہ عمران صاحب کا خوف ہے خواہش نہیں ہے خوف ہے کہ مارشاللہ آ جائے گا اس نوازشید صاحب کی یہ خوف ہے خان صاحب کا نہیں نہیں خوف نہیں ہے اس ملک میں مارشاللہ آ چکے ہیں اس ملک میں مارشاللہ پہلے آ چکے اگر نہیں آئے تو آپ کہیں یہ کیا عمران خان صاحب کا خدشہ ہے کیا ہے یہ خدشہ کہہ سکتے سے نہیں خدشہ تو آر ایک کو ہے دیکھیں آپ کو نہیں ہے کیا آپ آر پاکستانی کو نہیں ہے اچھا مندوخیل صاحب آپ نے اطاقے ترکی کی مندوخیل صاحب ترکی کی اپوزیشن بھی آپ نے کہا کہ دوگان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے کے اوپر اگر اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہے تو اپوزیشن تو پھر مخالف ہوتے نا ترکی کی اپوزیشن میں اور پاکستان کی اپوزیشن میں کیا فرق ہے کہ وہاں کی اپوزیشن تمام مخالفتوں کے بابجود ان کے ساتھ کھڑی ہے مارشلہ کے حوالے سے مگر یہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے مارشلہ پہ مٹھائیاں باٹنے کی باتیں کیوں کرتی ہے دیکھیں وہاں کے صدر نے اپنے جائدادیں نہیں بنائی آفشور اکاؤنٹ ان کے نہیں ہیں انزامات تو لگے انزامات تو بہت لگے ہیں انکم بڑھایا ہے اور انہوں یہاں پہ اکمران جب یہ لوگ آئے تو سوٹین کی ایک فیکٹری تھی اب اٹھائیس فیکٹریہ ہیں یہاں پہ اکمران معاشی ترکی کر رہے ہیں عوام نہیں کر رہے ہیں عوام کے زندگیہ نہیں بدلی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 99 میں بھی لوگوں نے مٹھائی ہے مارٹی تھی تو بنیادی طور پہ مٹھائی باتنا شرم کی بات ہے مارشلہ پہ یا نہیں ہے یہ بتا دیں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے یہ باعث سے شرم ہے کہ نہیں دیکھیں یہ ان کے لئے شرم ہے جو آپ کے خیار میں جو لوگ مٹھائیاں باتتے ہیں وہ باعث سے شرم ہیں کہ نہیں مٹھائی نہیں باننی چاہیے پارٹی کیا کہتی ہے مٹھائی باننی چاہیے یہ تو دیکھیں ہم نے تو نہیں بانتی آپ کا حسولی موقف کیا ہے جس نے بھی پانٹی کیا مٹھائی بانتی چاہیے ہم نہیں بانتے ہیں ناماری خواہش ہے اور نہیں ہم بانٹیں گے نہیں آپ نہیں بانٹیں گے نا آپ مجھے بتائیں کہ کیا مٹھائی بانٹنی چاہیے یا نہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے مٹھائی بانٹنی نہیں چاہیے اسی لئے تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بانٹنی چاہیے نا مٹھائی نہیں بانٹنی چاہیے یہ آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے منوکین صاحب ملوکین صاحب اچھا یہ بتائیں 99 میں جب مارشلہ آیا تھا تو آپ کی پارٹی نے اس کی مضاہمت کی تھی مشرف کی مخالفت کی تھی آپ کی پارٹی دیکھیں اس وقت ہماری پارٹی بہت چھوٹی تھی اور اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ہم اس کے وہ کر سکتے چیلنج تو یہ ان کو کار کر دکی دکھانی ہوگی اس طرح سے پوزیشن نہ بانتے یا عوام نہ بانتے میں سے صرف آپ بھی ترکی میں رہے ہیں اب یہاں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اردگان صاحب کی وجہ سے مارشالہ بچ گیا آپ کے وہاں اردگان کی شخصیت کی وجہ سے بچا ہے کہ وہاں پہ سسٹم اور لوگوں کا سسٹم پہ بلیف ہے اور کانسٹیوشن پہ بلیف ہے کیونکہ اپوزیشن والے لوگ بھی باہر نکلیں وہ تو اردگان کی شخصیت سے اگری نہیں کرتے آپ کا کیا ایکسپیرنس ہے یہ لوگ سڑکوں پہ اردگان کی وجہ سے آئے ہیں یا اصول کی وجہ سے آئے ہیں ملٹپل فیکٹرز ہیں کوئی ایک فیکٹر آپ لے کے نہیں بیٹھ سکتے اردگان کی وجہ سے بھی اور اصول کی وجہ سے بھی جو ان کی پارٹیکل ہوئے ہیں اور جب آپ سوال کرتے ہیں کہ اپوزیشن کیوں آئی تو اپوزیشن تو تب اپوزیشن ہوتی ہے جب ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے تو اس کی مخالفین جب وہ حکومتی نیستو نابود ہو جائے تو اپوزیشن کس کی وہ بھی غائب ہو جائیں گی ان کی بھی حیثیت ختم ہو جائیں گی نہیں وہ مٹھائیاں نہیں بانٹے گی نہیں کس لیے وہ خود ختم ہو جائیں گے تو مٹھائیاں کس لیے بانٹے گی ختم کی جب لوگ تو جولی میں جاگے بیڑی آتے ہیں جو مارشلہ وہ وہاں پہ تھوڑے سی تعدیم چلی آپ ڈیریکٹرز پہ آجائے عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ باکستان میں لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے جی تو کیا عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں apart from the fact کہ بانٹے گی یا نہیں بانٹے گی اس کو چھوڑے کیا عمران خان کو as a politician یہ زیب دیتا ہے آپ کے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید اس لیے کہا ہے کہ 1999 میں تو مٹھائیاں بانٹی تھی اور اسی میان نواز شریف صاحب کی حکومت جمہورٹی تو مٹھائیاں بانٹی تھی لیکن دیکھیں 22 کروڑ کے ملک میں کوئی چند لوگ مٹھائی بانٹے ہیں اس کی فلم چلا آکے کوئی ڈکٹیٹر یہ کہ کہ عوام نے مٹھائیاں بانٹی یہ تو stage بھی ہوتی ہے نا بہت سی چیزیں اور اب یہ بتائیں کیا عمران خان اگر ترکی کی opposition leader ہوتے یا ترکی میں ہوتے کیا وہ یہ بات کر سکتے تھے ترکی میں بیٹھ کے نہیں اس لیے کہ ترکی میں کسی نے مٹھائیاں نہیں بانٹی پہلے چار دفعہ مارشل لاو ترکی میں بھی آیا ہے اور ترکی میں کسی نے کسی مارشل لاو پر بھی مٹھائیاں نہیں بانٹی لیکن ہر باری مارشل لاو آیا ہے لگا ہے حکومت چلی ہے کئی سالوں کے لیے constitution کے ساتھ ٹنکرنگ ہوئی ہے اور چلتی رہی اس کے نتیجے میں چوتھی چوتھی دفعہ جو ہے وہ مارشل لاو نہیں تھی وہ صرف ایک strong military advisory recommendation تھی حکومت کو کہ وہ نجمدین ارباکان جو ان کے وزیراعظم تھے ان کو کہہ دیں کہ آپ استفاہ دے دیں اور آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کو ماننا پڑی یہ ویسی تھی جیسے ترانوے میں وحید کاکر صاحب کی advisory آئی of course یہ obligatory تھا بس وہ نے ماننا بگیٹی آصف حارون صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ترکی کے انکرہ اور استنبول کی سرکوں سے ہم ساری دنیا نے مناظر دیکھے اور جس طریقوں سے عوام نے ترکی کے باغی افواج اور فوجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا کیا اس میں کوئی embarrassment ہے ہمارے پاکستان کی آرمی کے لیے یا فوج کے لیے یا انہیں اتنا apologetic ہونے کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں اس میں ہمیں apologetic کس لحاظ سے ہونا چاہے یہ ایک ترکی کا ایک internal matter تھا ان کا ایک response action تھا اور وہ response action جو ہے ابھی world نے acknowledge کیا ہے وہ کیوں کیا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر قوم باہرکلی یہ ایک حیران کن اور ایک مثالی کیا ہے جو انفرش اس کی انسٹوشن جو تھے وہ بلکل سکھ ہو چکے ہوئے تھے اور کوئی چیز نہیں چل رہی تھی تو یہ اس نے پھر آ کے کیا کیا سب سے پہلے اس نے جو important reforms تھے military reform judicial reforms political reforms education reforms یہ reforms کو کر کے پھر اس نے جو ہے سارے indexation جو ہے اس کی اوپر گئی کردوں سے نکلے آج وہ آئی ایم ایف اور world bank کو کرتے دینے کی position میں آ گیا ہر چیز جو ہے اس نے بڑھائی تو اس نے اس قوم کو دیا قوم نے پہلے پہلے کا جو ہے آپ نے کہنا کہ نواز شریف کو سبق سیکھنا چاہیے of course یہ ہمارے اور فوج کو کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہیے نہیں فوج کو جو ہے نا فوج تو اپنے دائرے میں رہے why should it get involved in the national affairs as far as the ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں اور break کے بعد حالات کی اور پاکستان میں سیاسی بیانات کی ہمارے ساتھ brigadeی ریٹائیڈ آصف فارون بگر صاحب ایک حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ خبر بھی آئی ہے کہ ایک جنرل صاحب کئی جہاز میں سفر کر رہے تھے اور اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہے تھے جن کو over here کیا کسی اور نے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا یا تو ترکش ملٹری کو ایسے کرنا چاہیے تھا کہ پہلے پرائیم نسٹر کو شوٹ کر دیتے اور ایک دو اور بندوں کو بھی اس کے ساتھ جو ہیں اور وہ لوگوں کو they should have been shot dead کیا یہ ایک سیاسی ایک سیاسی مائنڈ سیٹ ہے یا ایک brainwashed soldier ہے who is only discussing it as an operation کی کامیاب کیسے ہوتا ہے نہ ہوتا یہ کیا ہے یہ پاکستان کے اندر یہ mindset کیا ہے یہ تو ایک everyone has his own point of view اور ہر کوئی پھر آپ سمجھتے ہیں یہ point of view ہے یہ یا it was just an operational discussion it was just out of context کوئی اس کا کوئی ایک retired three star journal صاحب یہ بات وہ پتہ نہیں ہے وہ کون ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں بتا ہے فلانہ ہے اور مجھے کیا یہ mindset میں نے آپ سے جو شروع میں پوچھا تھا کہ کوئی embarrassment نہیں ہے ہمارے لئے ہمارے اداروں کے لئے یہ جو کچھ وہ دیکھا ہونے ترکی کے روحہ سڑکوں پر کوئی embarrassment نہیں ہے نہیں کس لحاظ سے embarrassment ہے مجھے تو نہیں سمجھے embarrassment اگر ہے اگر ہونی چاہیے تو وہ government کو ہونی چاہیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ جی وہاں پر لوگ کیوں کھڑے ہو گئے چلے وہ تو آپ نے بتا دیا مجھے یہ بتا ہے کہ ہمارے فوج کے لئے کیا سبق ہے کوئی ایک سبق نہیں ہے فوج کے لئے سبق یہ ہے کہ اپنے دائرے میں رہے simple as that let the political government whatever it is fight it out to in their own juice reform from within اور ٹھیک کرے ہر دفعہ ان کو یہی گلہ ہوتا ہے کہ جی فوج چلے نہیں دیتی دیموکریسی کو جوان تو کرنے دو ان کو پھر تو یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ مٹھائی بانٹے کے مارشل آیا تو آپ اس کی مضمت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ جو مٹھائی بانٹے ہیں وہ کتنے دن پھر بانٹی جاتی ہے کہ آپ مضمت کرتے ہیں 6 مہینے بس اس کے بعد پھر اسی فوج کو کرنے میں میں مضمت کرتا ہوں عمران خان کو نہیں دینا چاہیے اس کا کوئی relation دیتا ہے آپ بطور ایک سابق فوجی اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا پرووکیشن ہے کیا ہو رہا ہے ایدھر پاکستان میں civil military relations کو خراب کیا جا رہا ہے فوج کو پرووک کیا جا رہا ہے آپ یہ کیا انویٹیشن آج کی انویٹیشن نہیں ہے یہ تو کب نے دی جا رہی ہے 2014 سے دی جا رہی ہے جناب غوث محمد خان نیازی سینیٹر حکمران جماعت نے یہ جو خان صاحب کا بیان تو اپنی جگہ ترکی میں جو کچھ ہوا اس کو آپ بطور سیاسدان کیسے دیکھتے ہیں ایک اچھا موگ ہے اور یہ سارے دنیا کس کا اچھا موگ ہے عوام کا اور ساری دنیا کے لیے یہ ایک سبق ہے اور ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے ادار مطلب میں آرمی ہے سیولین ہے سیولین کے یہ ہے کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے کیسا ان کو جیسے کہ تیرہ اردگان ہے ان لوگوں کے دل کیسے جیتے اور فوج کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو اپنے دہرے میں کام رہ کے کارے تمام اداروں کا فوج سمائے اپنے دہرے میں گرار کے کام کریں آپ کے خیال میں ترکی کے عوام میں جو کیا پاکستان کی عوام آپ کے لیے نکلے گی انشاءاللہ نکلے گی ضرور نکلے گی تو میرا نہیں خیال کہ ایسی ایک خام خام ایک ٹنشن منا جاتی ہے فوج جو اس ڈسکیشن کی جاتی ہے ہمیں ایسی کنینی چاہیے ابھی ایسے انانوے میں کیوں نہیں نکلے یہ تھی کہ میں بتا دوں کہ تیرہ بزگان نے پندرہ سال قومت کیا ہے اور ہماری قومت کو چلنے نہیں دیا جاتا جب ہماری قومت کو پندرہ نواز شیف کو پندرہ سال چلنے پھر دیکھو پاکستان کی کیس سے شورتحال ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جدرین ہیں غیر ملکی جنسیاں جو اقتصادی اشاری ہیں پاکستان کے کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال بعد جب پاکستان دنی کے آٹھیں بڑی مشیط ہوگا تو یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ جس طرح پاکستان سٹیپ لے رہا ہے پاکستان کی وہ اشارت اوپر جا رہی ہے تو انشاءاللہ اندھی لانگ رنگ پاکستان بہت رقی کرے گا پاکستان میں کچھ حالی آئے گی ابھی جب سے مینہ صاحب نے قدار سنبھالا ہے سی پیک اور بہت سے منصوب بھی شروع کی ہیں ابھی میرا دوست کہہ رہا تھے نا کہ جب مینہ صاحب نے آپ ایک خاندان کے لیے کیا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میٹرو بیس اور یہ موٹر وے اور یہ گواہدر پورٹ اور سی پیک یہ خاندان کے لیے تو نہیں کیا رہا قومت کو آپ چلنے دیں پانچ سال پورٹ کر لیں دیں پانچ سال بعد پھر عوام کے اگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ترکی میں سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ خاندانوں کا قبضہ نہیں ہے اردگان کا بیٹی جو ہے اس کے پرائم نیسٹر ہاؤچ سے انتظامات نہیں چلاتی نہ ہی اس کے بھائی جو ہے وہ کسی صوبے کے ریاست کے وزیرعالہ ہیں تو یہ خاندانوں کا قبضہ تو ترکی میں نہیں ہے کیا حقیقت نہیں ہے نہیں خاندانوں کا اگر مریم نواز کے آپ مثال ہیں مریم نواز الیکٹڈ ایمینے ہیں وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے آئی ہیں ان کا حق ہے کہ مریم نواز جو ہیں جمہوری طریقے سے منتخب ہو کے آئی ہیں ہاں جی ایمینے ہیں نا ایمینے ہیں یا نواز حمزہ شباز صاحب الیکٹڈ ایمینے ہیں آپ سمسر صاحب کی بات کر رہے ہیں سمسر صاحب بھی ہیں حمزہ شباز بھی ہیں شباز شریف ہیں نواز شریف ہیں سارے ہیں یہ سارے مریم نواز کی بات کر دو ہاں جی وہ خوابتین کی سیٹ پہنے ہو گئی نہیں 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 چلو نہ ہو تو آپ خاندان کی بات کریں خاندان تو شہباز شہباز بھی آتے ہیں اس نے حمدہ شہباز بھی آتا ہے تو جمہوری طریقے جو الیکٹ ہو گئے چاہے خاندان کے بات آپ کی پارٹی نے ان کو الیکٹ کیا لوگوں نے ووٹ دیا مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر پاکستان میں مارشلہ آتا ہے تو کیا لوگ آپ کے لئے نکلیں گے آپ کو یقین ہے یا ابھی آپ کو یقین نہیں ہے نہیں اول تو میرا نہیں خیال کہ مارشلہ آئے آپ پہلے یہ بتائیں آپ کے لئے نکلیں گے لوگ نکلیں گے اور اگر پوزیشن کو بزرہ خیال ہے تو وہ بھی مارے ساتھ نکلیں گے کیونکہ آپ کے جیس طرح پہلے وہ ہمارے صفیر صاحب کہہ رہے تھے چلے پوزیشن کے پوزیشن تب ہی ہوتی ہے جب گوہر میں خطا ہو اگر مارشلہ آتا ہے پاکستان میں تو آپ نے کہا مٹھائی تو نہیں بانٹیں گے نہ ہی آپ مٹھائی کھانے والوں میں ہوگے نہ آپ کھلانے والوں میں ہوگے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے کیا آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے مارشلہ کے خلاف ناربازی کر رہے ہوں گے یا نہیں دیکھیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہوں گے ہم اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوں گے اور اس وقت کے جو حالات ہوں گے اس کو انیلائز کر کے جو بھی ہم سے بند پڑا جمہوریت کے لئے اس ملک کے لئے ہم وہ کریں گے اس وقت کی حالات جیسے آپ نے اکتوبر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں انیلائز کیا تھا آپ کے لیڈر نے نہیں نہیں اس وقت تو آپ کی چھوڑی پارٹی تھی یہ ایک جاتا کہ میں کلین اپ کر رہا ہوں اور اکروس بورڈ اکاؤنٹی میلیٹی کر رہا ہوں اگر دوبارہ یہ باتیں ہوئے ہماری غلطی تھی جس کو خان صاحب نے مانا دوبارہ ایسے دوبارہ نہیں ہوگا اچھا دوبارہ غلطی نہیں کریں گے کیا آپ چاہیں گے کہ اگر مارشل نہ آتا ہے تو آپ چاہیں گے کہ نواز شیف کو دوبارہ اس کی سیٹ پر بٹھایا جائے اور اس کے لئے آپ نواز شیف کا ساتھ دیں گے دیکھیں اس وقت دیکھیں گے کہ جی سر جوڑ کر کے اس وقت یہ میں اکیلے تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا آپ کے خیال میں کیا نواز شیف کو بحالی کروانی چاہیے آپ کی پارٹی کو آپ کا ذاتی رائے کیا اگر اٹا دیا جائے ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ اس وقت تو یہ کہ جس وزیراعظم کے اوپر اتنے سارے عظامات ہوں اور ان کا نام ان کے فیملی کے نام آفشور اکاؤنٹس اور یہ کرپشن اور اس کو اٹا دینا چاہیے جب تک اس کا حساب نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ان کے لئے نہیں کریں گے ملک کے لئے ضرور کچھ جو بھی بن پڑا ہم کریں گے جیسے پہلے حساب کروایا تھا 99 کی کو کے بعد اب آپ کہتے ہیں اگر اب ہٹ گئے نواز شریف صاحب کو اٹا دیا گیا تو پھر پہلے اتصاب کروائیں گے نواز شریف کا نہیں 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 ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بہتر ہوا ملک کے لئے ہے اس وقت دیکھیں گے حالات کیا ہے منوکیل صاحب کوئی اصولی موقف بھی منوکیل صاحب کوئی اصولی موقف بھی کوئی چیز ہوتی ہے کسی شاہ کا نام ہوتا ہے آپ کا اصولی موقف کیا ہے کہ اگر مارشلہ آتا ہے تو کیا آپ مارشلہ کی مزہمت کریں گے یا سائیڈ پہ کھڑے ہو کے مخالفت کریں گے ہم مزہمت کریں گے کیا آپ ترکی کے عوام کی طرح اپوزیشن کی طرح سرکوں پہ نکلیں گے ہاں بلکل نکلیں گے کیوں نہیں نکلیں گے اور عمران خان صاحب بھی نواز شریف کا ساتھ دیں گے اس حوالے سے دیکھیں اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے مارشلہ کا آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے ٹاک شوز میں دیکھ لیں خان صاحب کی تقریر اٹھا لیں میرا سوال یہ ہے کہ مارشلہ کے خلاف آپ کی پارٹی نواز شریف کا ساتھ دے گی یا دینا چاہیے دیکھیں نواز شریف کا ساتھ دینا اور بات ہے مارشلہ کے خلاف لڑنا اور بات ہے جمہوریت کے لئے کام کرنا اور بات ہے ٹھیک ہے نا جمہوریت کو نواز شریف کے ساتھ نہ جوڑیں ٹھیک ہے نا انہوں نے جمہوریت کلچر یہاں پہ نہیں دے انہوں نے بادشاہت کا کلچر یہاں پہ پناپرا ہے جو ابھی آپ مارشلہ نواز کی بات کر رہے تھے اور ان کے خاندان کے بات کر رہے ترکی میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور ان کے دوست ہیں ان سے ہی کچھ سیکھ لیں اور ترکی کا موڈل ہمارے لئے بڑا فالو کرنے کے لئے بڑا اچھا موڈل ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی یہی ہوتا رہا ہے ملیٹری کوز ہوتے رہے ہیں اور وہاں پہ بھی گوڈ گورننس کے ذریعے آرمی کا موڈل پیچھے پڑے ہیں مندوکہل صاحب ایک موڈل ترکی کی اپوزیشن نے بھی دیا ہے جو بات عمران خان آج یہاں کہہ رہے ہیں کہ مارشلہ کے اوپر عوام مٹھائیاں بانٹیں گے کیا یہ بات ترکی کی اپوزیشن ترکی میں کہہ سکتی ہیں دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا کیا کہہ سکتی ہے لیکن اگر ہم امان خان وزیراعظم بنتے ہیں ہماری حکومت آتی تو انشاءاللہ ہم ایسی کارکرگی کر دکھائیں گے کہ اس وقت کی جو بھی اپوزیشن ہوگی اس کو بھی ہمارا بھی ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ جمہوریہ وہ یہ ساتھ کے اس سے مختلف ہے اگر مارشلہ کے نتیجے میں انتخابات ہوتے ہیں آپ ان انتخابات میں حصہ لیں گے لینا چاہیے دیکھیں انتخابات میں تو حصہ لینا چاہیے ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بائیک آٹ کیا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی پارٹی کا موقف ہے مارشلہ لانے والے ہم نہیں ہوں گے اگر آپ کی پارٹی کا موقف ہے اگر آپ مارشلہ آتا ہے اور انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان اس میں حصہ لیں گے آپ کی پارٹی ہے موقف عمران خان نہیں سب حصہ لیں گے میرے خواہد سے انتخابات تو انتخابات تو ایک عمل ہے پھر وہ مضاہمت والی بات وہ مارشلہ کی مضاہمت کیسے ہوگی وہ آپ نے کہا رہا مارشلہ کی مضاہمت کریں گے وہ مضاہمت کیسے ہوگی آپ لوگ تو انتخابات کی تیاری میں لانگیں دیکھیں دیکھیں آر مارشلہ اگر آتی ہے تو ڈنڈے کے زور پہ آتی ہے نا اب ہمارے پاس تو ڈنڈا نہیں ہے آپ ڈنڈے کے آئے یا کوئی چاہ کریں یا بطور سیاستدان جو بھی اس کی مخالفت کر سکے وہ کریں گے لیکن اگر اس کے بعد جب بھی کبھی انتخابات ہوں گے نویدن میں انتخابات ہوگے تو پی ٹی آئی ان میں شامل ہو جائے گی انتخابات کرے گی یہ بتائیں کہ نویدن یہ جب بھی ہوئے جب بھی ہوئے جب بھی ہیں چینو سال بعد ہوں نائم الہق صاحب آپ کے پارٹی کے بڑے اہم عردے پڑیں ہمارے پاس تو کوئی ڈنڈا نہیں ان کو آٹا فکر کرتا ہے وہ تو ہم کی کوشش ہوگی ایک وقت کے ساتھ ایک شیلف لائف ہے وہ اپنی پوری کرتی ہے اس کے بعد ہی داکے بلکول بلکول اب اگر ڈنڈا مارے گے لوگ تو انقلاب کیسے آئے گا مندوخیل صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے انقلاب ایسے تو نہیں آتا یہ بتائیں آپ کے نائم الہق صاحب نے ٹویٹ پہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیغام جاری کیا اس میں کہا کہ اردو میں بتا دوں کہ نائم الہق صاحب نے کہا کہ نوار شریف اور طیب اردگان جو ترکی کے وزیراعظم ہیں وہ دونوں ہی جو ہیں وہ سخت حکمران ہیں اٹھولیٹینیزم اور غیر ضروری طور پر طاقت کا نجائز استعمال کی ہفتہ اگر میں اس کا ایسے ترجمہ کروں کہ بہت زیادہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں جابر حکمران ہیں تو کیا یہ آپ کی پارٹی کی پولیسی ہے کہ طیب اردگان اور نوار شریف ایک جیسے ہیں اور اگر وہ ایک جیسے ہیں تو پھر تو آپ کو مٹھائیو والی بات نہیں کرنی چاہیے یہ نائم الہق کی ٹویٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اگر وہ ایک جیسے نوار شریف اٹھول نہیں ٹھیک ہے نہیں ملک کی ٹویٹ ہے لیکن یہ پارٹی کم میں جانی پتا کہ یہ پارٹی کی وہ تو نہیں ہے یہ انہوں نے میسے داتی رائے ہے اور دوسرا تمام تر تمام تر طیب اردوان کے تمام تر ارسٹوکریٹک یا جو بھی اتھولیٹیرین ٹائپ کا جو رول ہے اس کے باوجود انہوں نے ڈیلیور کیا ہے میاں صاحب یہاں پہ ڈیلیور کریں ہم ان کو اگر ان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو سپورٹ کریں گے پہلے وہ ڈیلیور کریں عوام کو ڈیلیور کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ صحیح جناب امبیسٹر عزیز الدین صاحب آپ نے سن لیا کوئی آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہو گیا ترکی کے سیاستدانوں کی ویلیوز اور اقدار اور پاکستان کے سیاستدانوں اوپوزیشن اور حکمران آپ کیسے کمپیر کرتے ہیں پولیٹیکل ویلیوز اقدار کوئی ایتکس کیسے کمپیر کرتے ہیں آپ تو تین سال وہاں امبیسٹر رہے ہیں تو ترکی کے پاکستانی سیاستدان کو آپ کیسے کمپیر کرتے ہیں کردار کے حوالے سے اور اصولوں کے حوالے سے زمین اور آسمان کا فرق اتنا زیادہ فرق ہے ایک تو ترکیش پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ پروپوشنل ریپریزنٹیشن پر بیسٹ ہے ہمارا فرسٹ پاس دہ پوسٹ ویسٹ مینسٹر سٹائل پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ فرق ہے پروپوشنل ریپریزنٹیشن میں پارٹی کو آپشن ملتا ہے جتنی پرسنٹیج ان کو ووٹس ملتی ہیں اس کے بیسس پر وہ بیسٹ مین کو اپنی پارلیمنٹری ٹیم میں ڈال کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں پانچ سو پچاس میمبر کی ان کی پارلیمنٹ پارٹی جو ہے وہ اپنے عراقین کی محتاج نہیں ہو جاتی برادری کی بیس پہ جو سٹرانگ ہو اسے کو فکر دیو ہیں پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون نمائند آؤ پتہ نہیں کتنے پچھتر تو پی ایش ڈیز ہیں ترکش گورنمنٹ رولنگ پارٹی کے ایم این ایز جو ہیں ترکش پارلیمنٹ اور سب جو ہیں پڑے لکھے ہیں سب پڑے لکھے ہیں اور سب اپنی سیاست کو اپنی پارٹی کی منیفیسٹو کو اپنے ملک کے فیوچر کو سب کو اس سے بخوبی واقف ہیں کسی کے پاس جالی ڈیگریز نہیں ہیں کوئی جالی ڈیگریز کی بات نہیں کرتے کوئی کرپشن نیپوٹیزم مگر اس کے باوجود اسی پڑے لکھے معاشرے کے اندر فوجی بغاوت ہوتی ہے اور آج ترکی کا وزیراعظم ہر شعبے سے کئی ازار افراد کو گرفتار کرتا ہے ججوں کو بھی پولیس میں سے بھی بندے گرفتار ہو رہے ہیں سرکاری ملازموں کو بھی ایریسٹ کیا جا رہا ہے اس تمام تعلیم اور اس تجربے اور کردار کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ دیکھیں جی جب سیاست بالکل مادر پدر آزاد ہو جائے تو ہر آدمی ہر اپنی شوق میں اپنی ایمبیشن میں ہر ڈریکشن میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور جب ایک شخص جتنا بھی کامیاب ہو جتنا بھی اچھا ہو ایک نیچرل ٹینیور ہوتا ہے لوگوں کے عوام کے نظروں میں اگر اس نیچرل ٹینیور سے ایکسیٹ کر جائے اس کی ساری اچھائییں جو ہیں وہ ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں لوگ اور پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ایکسٹریمی سیکسیسفل ویری کیپیبل مین ویڈا ویژن جس نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے بارہ چودہ سال میں آپ کی پرسنل کے ملاقات ہوئی کہی دفعہ جی میری ذاتی مراسم ہے دوستی ہے میری ان کے ساتھ ابھی بھی ہے لاس نیم کب آپ کے انٹریکشن جب وہ پاکستان تشریف لائے تھے ٹھیک ہے تو ہاو دیو کمپیر اردگان ویڈ نواز شریف there is no comparison i'm sorry there is no comparison he has prime minister اردوان has a vision for his country and he has picked his country from pieces and made it what it is today کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو public support ہے اس کو use کر کے انہیں آرمی کو ٹیم کیا ہے اور وہ freedom of decision making ان کو ملی آرمی کو کنٹرول کرنے میں public support اتنی نہیں تھی جتنی ترکی کے خواہش تھی کہ وہ یورپین یونین کے ممبر بنے اور یورپین یونین کی ممبرشپ کے 38 پیراگرافز کی ریکنڈیشنز تھیں جو انہوں نے میٹ کرنی تھی ان 38 کنڈیشنز میں سے ترکی نے پہلے چار کنڈیشنز مانی اور ابھی تو انہوں نے they have lost interest وہ چھوڑ دیا ہے اس کو اس میں کہ آرمی جو ہے completely under سیویلین پولٹیکل لیڈرشپ کی کنٹرول میں ہو وہ ایک ای ایو کی بڑی سخت پری کنڈیشن تھی جس کو پرائی منسٹر اردوان نے بڑا سختی سے پرسو کیا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی میں ہونے والے حالیہ واقعات کے حوالے سے انبیسٹر تارک عزیز الدین صاحب لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بغاوت ہوئے آپ تو ائر فورس کے جو سابق سربراہ تھے انہوں نے اطراف کر لیا ہے تو اس کے موٹیوز کیا تھے مقاصد کیا تھے کیوں یہ واقعہ ہوا آپ کے خیال میں سمجھتا ہوں کہ disgruntled elements فوج کے اندر ائر فورس کے اندر جنہوں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اردوان نے excessive influence اور power استعمال کیا ہے فوج کو پچھلی backward role میں دھکیلنے کی اطا ترک نے جب جمہوریہ ترکی انیس سو تئیس میں بنایا تو اس نے ترکی کے آئین میں فوج کو افواج ترکی کو مسلح افواج کو ایک مہم اور ایک اہم کردار دیا جس میں ان کا external اور internal security کی responsibility ترکی کے افواج کے پاس تھی بگر وہ تو اب generation shift ہوگی اب تو نئی generation آگی 15 سال 16 سال گزر گئے تو کیا ہو جاتی تو پرائم منسٹر اردوان نے بڑی کوشش کی کہ constitution میں سے یہ element نکال دیا جائے اور اس کو refreze کر کے زیادہ جس طرح کے western democracies میں ہوتا ہے اس طرح ڈالا جائے لیکن آج تک وہ constitutional amendment میں کامیاب نہیں ہوئے ابھی تک نہیں ہوئے آگ آئندہ اس event کے بات کہ کیا ہوگا چلی پگیٹی سب یہ بتائیں کہ اس military man کہاں پہ غلطی ہوئی ترکیش military سے was it a logistical mistake یا it was a big political mistake دیکھیں جی سب میں چند points گوش i want to mention ہے کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا جب کہ ایک stable government تھی اتنا یہ deliver کر رہی تھی اور فوج نے button کیا اور وہ بھی تمام فوج پوری فوج نے نہیں ایک ایفریکشن اف فوج جس میں ایف 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 جیدہ اس میں involved تھی پہلی بات یہ ہے کہ جب اردگان پاور میں آئے 2001 میں اس وقت تک ترکی was a secular state starting from jisra بنائی کر دیا گیا اور اس ملک نے بہت زیادہ ترقی کی but ایک stage تہنچی کہ یہ پھر vegetate کرنی شروع ہو گئی اور پھر اس کا رخ نیشے کی طرف جانا شروع ہوا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹیز میں پھر ایک دفعہ اسلام کا لہر پورے میڈل ایس میں آیا انہوں نے پھر دیلیور کرنا شروع کیا جہاد کی ایک موومنٹ تھی پوری سو ہی وز ایک ایک سو سو ایک ایک سو ایک آیا لے 2009 اور آڈاگان دوسری بات یہ تھی کہ جس رائنوں نے بھی منشن کیا ایورپین یونین سیکن لارجس ان کو نہیں حصہ دے رہے ان کو نہیں آج تک ان کو میمبر نہیں بنایا تو یہ انہوں نے کہ کہ اگر یہ ہی بات ہے تو پل آؤ فرم there سو جو ارمی ہے ابھی بھی سیکلر ہے جی جی اس کی وجہ سے they wanted to take over and restore اور پھر یہ ہے کہ فتح اللہ گلن جو پیننسلہ میں بیٹھا ہو ہے اس نے جس جو پکڑے یہ ان کے ساتھ بڑا لنکش پتنی سکول اس نے ورلڈ آور میں بنا لیے بڑے برین واش لوگ بڑے عام عدوں پہ پہنچ کے اور یہ ویسے یہ جیسے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ اور اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا امریکہ کر رہا تھا ادرائیل زائنس لابی کیسلکس یہ سب ان کو کر رہے تھے اور یہ بہت بڑا سکی چیلنج تھا اسی وجہ سے ان کی ٹف ہوئی اور یہ ایک اور اس میں ملٹری مسٹیک کہاں پہ ہوگی جی تو ملٹری مسٹیک یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی آئیے خاص کر کے ریٹائیٹ سی آئیے پیپل اور ریٹائیٹ سی آئیے جنرل وہ بہائیڈ ہم لیکن سی آئیے کچھا کام کرے گی ایسا کچھا ہر ملک میں انوالڈ ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں یہ 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 اگر ملٹری ٹیک آور ہوتی ہے تو سی آئیے اس میں انوالڈ بلکل وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ چاہتے ہیں پاپٹ اور اگر پاکستان میں بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں امریکن انٹریسٹ ہوگا بلکل ہے وہ تو پاکستان کو ڈیس سیبلائز کیا ہوئے ناظر نہیں پاکستان سیبلائز ہوگا اگر مارشل آتا ہے یہ ایسی گورنمنٹ تو راہیل شریف کے ہوئی ہے سے پہلے کیا نہیں کی ہوئی کیا وجہ تھی کیوں نہیں ہوئی بہت زیادہ اور خاص کر یہ پیویل پارٹی کی دور میں تو ایسے ایسے واقعات ہوئے اسامہ والا ہوا میمو والا سکینڈل آیا وات نوٹ نوٹ تو پھر بھی رسٹرین اب بھی رسٹرین کر رہے ہیں کہ رسٹرین آئیر کی انگلی نہیں کھڑی ہو رہی اور ترکی میں بھی مارشلال نکام ہو گیا ہے کیا جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے آپ اس خوش فہمی کے علاوہ بھی کچھ کر رہے ہیں کو ایک دمات کر رہے ہیں کچھ لوگوں میں سیاسی شعور اور جو لوکل گورنمنٹ آپ نے ادارے بنائے تھے وہ سارے لولے لگڑے اور بہرے اور گونگوں کی طرح بے بی بی سی گرس روڈ لیول پر دم اداروں کو مضبوط نہیں بنا رہے اور صرف اس بات پر خوش ہے کہ مارشلال نہیں آئے گا کیا کر رہی آپ کی حکومت جمہوری قدروں کو مضبوط بنانے کے لئے جی یہ الیکٹرل ریفارمز کو نہیں کر رہے جو لوکل بارڈیز آپ نے بنائی کیا کر کہہ رہے ہیں جمہوریت کو مضبوط بنانے مارشلال تو چلے نہیں آتا لیکن آپ نے جمہوریت کے لئے کیا کیا میں بتاتا ہوں ہم جو پاکستان قانون کہتا ہے ہم نے الیکشن کر ہے اب اس کے بعد ایک سپیشل سیز کیا اس کے بعد سپیشل سیز سنگی ریزار خصوصی 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 سٹیپ لینے میں ٹائم لگے ٹائم نہیں پھر معاملہ کوڑ میں آئے اب کوڑ نے دینا ہے ابھی تک پنجاب کو نے دینا دیا یہ پانچ سال پورے ہو جائیں گے اور دینا کوڑ نہیں دے سکتے کوڑ جب فیصلہ دی ہے ابھی جو سپریم کوڑ نے فیصلہ دیا وہ تفسیدی فیصلہ جاری کرے گی پنجاب کی بات کریں اسلام آباد کی بات سب کی بات سلام آباد میں تو ہو گئے سٹیپ پورے ہو گئے سلام میں تو سار اخت بھی مل گئے ہیں کام بھی ہو گئے حکومت مسئلہ کیونکہ ہم اسلام آباد میں رہتے نا اگر کوئی ایسی چیز ہو تو نظر آتی ہے پتہ چل جاتا ہے آپ لوگ یہ جمہوری حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا آپ ہمیں چلنے دیں میڈیا بیٹھ کیسے بیسے کریں گے اور بیور کریں گے آپ پیش یقینی کی فضاء بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کو چلنے بھی دیتے ہیں لیکن چلنے کیلئے تیار نہیں ہوتے الٹا آپ نے بلدیاتی اداروں کو کتنا امپاور کیا بھی تا کہاں پہ کام ہو رہا ہے پورے ملک میں بلدیاتی اداروں میں پروسس پورا ہوگا تو بھوگا آپ تو پھلکے ہم نے یہ سوچا ہے کہ تیب اردگان کی بنیاد ہے اور وہاں سے وہ رائز ہوئے اور وہ کسی خاندان کی وجہ سے نہیں ہوئے تو آپ نے بلدیاتی اداروں کو شاید اس لئے امپاور نہیں کیا کہ فیملی چیلنج ہو جائیں گی پھر نئی لیڈرشپ آ جائے گی جمہوریت مارشلہ بیشن میں آئے جمہوریت کو بھی مضبوط آپ مرک جان چھوٹے گی مرک جان چھوٹے گی سیاسی طور پر سٹیپ سٹیپ آتا ہے سٹیپ آ گی آپ کیوں اترے بے حسنہ ہو رہے ہیں مجھے بتائیں آپ مثال دیتے ہیں ہم ترکی کی بڑے فخر سے تو آپ نے بلدیاتی اداروں کیا ترکی کی مثال پندر سال بعد دے رہے ہیں پندر سال میں چلنے دے پندر سال چلے پھر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات ایسے نہیں ترکی کیا حالات تھے پندر سال بگیڑیا صاحب بھی کہ دیا کہ جب بھی پاکستان جیسے ملکوں میں مارشل آتا ہے تو اس پہ امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں امریکی سازش ہوتی ہے اور اس لئے جنرل رائی شریف صاحب نے بہت پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں وقت پہ ریٹائر ہو جاؤ گا تو آپ کے لیڈر تو ابھی بھی مارشل اللہ اور مٹھائیوں کی بات کر رہے ہیں بھول جائیں کبھی امپائر کے ذریعے آرمی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آنے کے یہ تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ یہ تو نہ کہ حقیقت بھی یہی ہے دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوری طریقے سے آئیں گے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہے وہ صحیح طریقے سے چلیں یہاں پہ اکاؤنٹیبلیٹی یہ نہیں ہے کہ جو پرائیم منسٹر ہے اور جو لیڈر آف اپوزیشن دونوں کے اوپر نیپ کے کیسز ہیں اور وہ جا کر کے نیپ بردوان کی طرح وہ کارکردگی دکھائیں پھر آپ کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا نہ خان صاحب سے ہوگا نہ آرمی سے ہوگا مندخل صاحب ون ورڈ کیا نواز شریف کی ناکامی کے بعد یا نون لیگ حکمران جماعت کی ناکامی کے بعد حکومت تاریخ انصاف کی ہونی چاہیے یا مارشلہ ہونا چاہیے آپ کے حال میں کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے ہم تو ہر وقت چاہیں گے چاہے وہ نون لی کے بعد یا کسی کے بعد ہماری حکومت ہونا چاہیے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر ناکام ہیں تو مارشلہ ان کی وجہ سے آئے گا آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے آپ کیوں کہتے ہیں مارشلہ آئے گا آپ کے ہم آئیں گے کہ نواز شریف نہیں ہم یہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے جب آپ کوئی کوئی راستہ نہ ہو اور ویسے بھی ویسے بھی آپ کے پاس گھنڈا تو نہیں ہے مندوخیل صاحب ایک ٹی آر ایک اتفاق اور کے مندوخیل صاحب بہت شکریہ غصمہ بخانیائی صاحب تائید عاصف حرون صاحب اور تارک عزیز الدین صاحب بات صرف اتنی سی ہے کہ جمہوریت جو ہے کسی ایک حکمران جماعت کی ناکامی سے جمہوریت کی ناکامی نہیں ہوتی ایک جماعت ناکام ہے دوسری دوسری نہیں تو تیسری اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیونکہ حکمران جماعت ناکام ہے اس لئے مارشلہ آئے گا تو اس لئے مٹھائیم بانٹی جائیں گی اگر حکمران جماعت ناکام ہے تو آپ کی جماعت کیوں نہیں کامیاب آپ اس کی جگہ لیں اور مٹھائیم بانٹنے والوں کی نہ صرف مضمت کریں بلکہ ان کی مضہمت بھی کریں اپنا پرگربان سے اتنا ہی